بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 21 مارچ 2021 بروز اتوار بے مطابق 8 شوال 14 سبتالی ہے میں ہوں سعودی نمہ کے ساتھ لیاقہ سلیم آکامہ کی فیز پروفیشنل ٹیسٹ اور حج کے نئے ذوابت سمیت رزشتہ ہفتے سعودی عرب میں کیا ہوا آئیے جانتے ہیں سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے کئی اہم واقعات رونما ہوئے کئی اہم خبریں کارین کی دلچسپی کا مرکز بنی جس میں قنون محنت میں تریخی اصلاحات کے نئے دور کا آغاز ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ کا آغاز اس کا علاوہ ریاض آئیل رفینری پر حملہ کو بدلانا کاروائی کرا دیتے ہوئے عالمی برادری نے سعودی عرب سے اظہاریت جہتی کیا وزیر صحت نے قرونہ وقسین لگوانے کی اپیل کی اور حج کے ذوابت جاری کیے سعودی عرب میں ریاض آئیل رفینری پر حوثیوں کے حملے کی عالمی برادری وائی سی جی سی سی اور عرب ملکون شدید مضمت کی سعودی خبرصان دارے اس پی اے الاربیہ کے مطابق سعودی تعامل تنظیم وائی سی کے سکتری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسمین نے بیان میں کہا کہ حوثیوں کا یہ حملہ دیشت گردانا عمل اور بسلانا تقریبی کاروائی ہے سعودی عرب نے مزدوروں کے حوالے سے تاریخی اصلاحات کر کے ایک نئے دور کا آگاز کیا ہے عرب نے اس کے مطابقی اصلاحات جو گزستہ اتوار سے نافذ علم ہو گئی ہیں لاکھم مزدوروں اور گار ملکی ملازمین کی نوکریوں سے مطلق آزادی فراہم کریں گے کفالت کے نظام میں تبدیلی کے بغاد گار ملکی ملازمین اپنے نوکریوں بدل سکیں گے اور آجر کی مرضی کے بغیر بھی ملک چھوڑ سکیں گے سعودی عرب میں مہر اقتصاد علیہ آزمی کے کفالہ و قانون کے خاتمے سے سعودی لیبر مارکٹ میں پڑھنے والے اثرات کے اجازہ لیا ہے الاربیا نیٹ کے مطابق الہازمی نے کہا کہ نئے قانون سے سعودی لیبر مارکٹ میں مکمل توازن قیم ہو جائے گا دوہزار بائیس تک سعودی لیبر مارکٹ کی کارکنان کی معاشی سماجی اور پیشہ ورانہ حالت بہتر ہو جائے گی ملازمت کے نظام میں کارکنوں کے اوقات کار کیا ہوں گے سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بحبود عبادی کے جانب سے شکین دہانی کرائی گئی ہے کہ مجدہ ترمیم شدہ ملازمت کے نظام میں کارکنوں کے اوقات کار ہفتہ وار تعدیل کے حوالے سے کسی قسم کی ترمیم نہیں کی گئی الاربیا نیوز نے الاختصادیہ کے حوالے سے بیان بتایا کہ یہ آجر پر منحصر ہے کہ کارکنوں کے محفتہ وار تعدیل اور یومیوں کام کے گھنٹے مقرر کرے تاہم رمضان میں کام کے درانیے کے حوالے سے انچان دی گئی ہے جس میں اوقات کار میں کمی کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے ملازمت کے نئے قرون کا بنیادی حدف مقام ملی پر مارکت میں تسلسلہ اور بہتری لانا ہے جس سے نجی شعبے میں ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے اور کارکنوں کو بہتر محول میں اثر آئے گا جو مملکت کے وزن 2030 کے احداب کے حصول کے لیے معامل مددگار ثابت ہوگا ترہیل سے ڈیپورٹ گئر ملکی دبارہ ورک وزے پر نہیں آ سکتیں گے سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جوازات کا کہنا ہے کہ ترہیل سے ڈیپورٹ ہونے والے گئر ملکی حد جمعہ وزے کے علاوہ بلازمت کے کسی دوسرے وزے پر نہیں آ سکتے جوازات سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ وہ سال 2011 میں ترہیل ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے واپس گئے تھے کہ اب دبارہ کسی دوسرے وزے پر مملکت آ سکتے ہیں جوازات کی جانب سے ٹوٹر اور اکاؤنٹ پر واضح طور پر کہا گیا کہ ڈیپورٹ ہونے والے کسی بغیر ملکی کو دبارہ ورک وزے پر مملکت آنے کے اجازت نہیں ہے ایسے افراد صرف حج و یا عمر وزے پر مملکت آ سکتے ہیں خیال رہے کہ مملکت میں 14 مارج 2021 سے ملازمت کے نئے قوانین نافذ کا کیے گئے ہیں جن میں یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ ایسے افراد جو کارامد ملازمت کے مہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خروج عوضہ پر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے انہیں مستقل طور پر مملکت کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اس قرون کی روح سے ڈیپورٹ ہونے والے افراد جنہیں عربی میں مرخل کہا جاتا ہے ایسے افراد کو ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے مملکت سے بے دخل کیا جاتا ہے ان پر اب نئی پبندیاں اید کر دی گئی ہیں اس سے قبل ایسے افراد کو مختلف مدت کے لیے مملکت سے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا مگر اب ڈیپورٹ یعنی ترہیل کے ذریعے جانے والیہ کوئی بھی گیر ملکی تبارہ کسی بھی قسم کے ملازمت کے ویزے پر مملکت نہیں آسکتا بسم اللہ کرونا ویکسین لگوائیں دو دن کی شٹی لیں سعودی عرب کی معاصلاتی کمپنی ایسٹی سی نے نئے کرونا ویرس کوورٹ مینٹین کی ویکسین لگوانے والے اپنے ملازمین کے لیے دو دن کی شٹی کے مندوری دیتی ہے ایسٹی سی نے یہ فیصلہ اپنے ملازمین میں صحت و سلامتی کے خیال اور سعودی معاشرے کو ویرس سے محفوظ کرنے کے لیے سرکاری کوشنوں کا ساتھ دینے کے لیے کیا ہے سبق ویف سیڈ کے مطابق ایسٹی سی نے بیان میں کہا ہے کہ اس کا جو اہلکار جون دوہزار اکیسی قبل کرونا ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کریں گے انہیں دو دن کی شٹی کاک حاصل ہو جائے گا ایسٹی سی نے اپنے تمام اہلکاروں کو حدیعت کیا ہے کہ وہ کرونا ویکسین جلد جلد لوالے ورکشاب میں کام کرنے والی پہلی سعودی خاتون مکینک سعودی عرب کے علاقے تبوک میں ریمال حسن نے ایک ورکشاب میں ملازمت کر کے پہلی سعودی خاتون مکینک ہونے کا ازاز حصل کیا سبق ویف سیڈ کے مطابق ریمال حسن نے بیروزگاری کا مقابلہ ملازمت کی تلاش کا سلسلہ بند کر کے ورکشاب میں کام دون کر کیا ہے سعودی خاتون نے بقیدہ مکینک کا کام سیکھا ہے ایم بی سی نے ریمال حسن کے حوالے سے مفصل رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا کہ ریمال حسن نے الیکٹرانک کاروں میں موجودہ خرابیوں کا کمپیوٹر سسٹم سے پتہ لگانے کا ہونر سیکھا ہے اور اب وہ تبوک کے ایک پرانے ورکشاب میں کامیابی سے مکینک کے طور پر کام کر رہی ہے ریمال حسن نے بتایا کہ شروع میں ورکشاب میں کام کرتے ہو مشکلات پیش ہیں ورکشاب آنے والی کاریوں کے مالکان کا حیرت سے دیکھنا اور یا تاثر دینا کہ تمہارا یہاں کیا کام ہے ایک لڑکی کی حسیت سے مجھے گاڑیوں کے مالکان کی نظر دکھ دی تھی سعودی خاتون کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں محول کی تبدیلی نے کمال کر دی ہے اب مردوں کی ترخواتین بھی گاڑیاں چلانے لگی ہیں ریمال حسن رزانہ دس گھنڈے ورکشاب میں کام کرتی ہے مختلف گاڑیوں کی اس اسلاح مرمت کا ہونر سیکھ چوکی ہے الیکٹریشن کا کام کرتی ہے اور کمپیوٹر کے ذریعے گاڑیاں چک کرتی ہے ورکشاب کے مالک خالد الالیامی کا کہنا ہے ریمال حسن بہت کم وقت میں کافی کچھ سیکھ لیا ہے اور پور اعتماد لگی ہے بہت اچھے طریقے سے گاڑی کے سلاح مرمت کا کام کر رہی ہے